موسیقی کون ہے کیپٹن ڈیٹائرڈ محمد سفدر نے بڑے ہی فخر سے بتا دیا کہ اور کس کس کی ویڈیوز جو ہیں وہ لیک ہو چکی ہیں ان کے اور ان کے پارٹی کے لیے ایسی واہیات قسم کی ویڈیوز بہت ہی معمولی سی بات ہے اور ایسی ویڈیوز لیک ہونا ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے پی ٹی آئی کی ایم پی ایس نون لیک کی ایم پی ایس کے نقشے قدم پر چننے لگی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ کس طرح سے دو موں کے چہرے لے کر گھوم رہے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا چاہئے تو وہ بھی ضرور کریں تاکہ جتنی ویڈیوز آپ لوگ کے ایویرنس کے لیے بناتی ہو وہ آپ کو بروقت ملتی رہے سابق گورنر سن زبیر عمر کی لیک ویڈیوز نہ ہی یہ پہلی ویڈیوز تھیں جو لیک ہوئیں اور نہ ہی یہ آخری ہیں اس سے پہلے بھی مشہور شخصیات کی جو ویڈیوز منظریام پر آتی رہی ہیں اور ایک بار پھر سے اب یہ سیاستانوں کی ویڈیوز آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جو کہ تھمنے والا نہیں کچھ عرصے پہلے مفتی جس کو میں نہیں کہتی کیونکہ مفتی کہنا اسے مفتی کی توہین ہے عزیز الرحمان کی ایک ویڈیو نے تحل کا مچا دیا تھا فوہش حرکت کی تھی اس ویڈیوز میں اور مدرستے کے استاد کو پولیس سے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا تھا اس پر بھی خیروزیر اعظم عمران خان صاحب نے نوٹس لیا تھا کہا تھا کہ اس پر ایکشن لیا جائے اور جو عزیز الرحمان ہے فرنزک کروائیں تھی ویڈیوز ساری کی ساری دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا تھا کہ ساری ویڈیوز میں وہ خود موجود تھا لیکن سیاستدانوں کی ویڈیوز سامنے آنے پر نہ ہی پکڑے جانے کی بات کی جاتی ہے نہ ہی ان کو جیل میں ڈالنے کی بات کی جاتی ہے اور نہ ہی ایف آئی اے جانے کی بات کی جاتی ہے بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک کا ذاتی معاملہ ہے اس سے نہ اچھالا جائے نہ ان سے پوچھا چاہے پڑی باتیں کرنے والی ذاتی معاملہ ہے تو پھر ذاتی چیزوں کو اپنے گھروں تک محفوظ رکھیں اگر آپ اپنی ذاتیات کو اپنی ذاتی زندگی کو یا اپنی گندگی کو دنیا کے سامنے لے کر آئیں گے زینت بنائیں گے سوشل میڈیا کی تو دیفنیٹلی پھر سب سوال پوچھیں گے کیونکہ یہ کوئی عام شخص نہیں یہ سابق گونر سندھ رہ چکا ہے اچھا چیز یہ بھی کہا چاہتا ہے کہ اگر کسی مرد نے کسی عورت کے ساتھ باہیمی رضا مندی سے تعلق قائم کیا تو یہ کوئی جرم نہیں ہے یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے دونوں نے اپنی انڈیسٹیننگ کے ساتھ یہ جو گندہ رشتہ ہے قائم کیا ہے دوسری طرف زبیر عمر خود بھی ایک ٹویٹ سے آگے بڑھ نہیں سکے اور نہ ہی انہوں نے کوئی پریس کانفرنس میں تفصیلات بیان کی نہ ہی ایف آئی اے سائبر کرائم میں درخواست دائر کی کیونکہ ان کی جانب سے تو کہا گیا تھا کہ وہ جائیں گے تو میں ایک بات سمجھتی ہوں کہ جو سچا ہوتا ہے جو غلط نہیں کر رہا وہ تو فورا جائے گا جا کر کہے گا کہ جس نے میری عزت کو چھاننے کی کوشش کی وہ اس کو جلدہ جلد بے نکاب کیا جائے کہا جا رہا ہے کہ ماسک پینا ہوا تھا کہا جا رہا ہے کہ میں نہیں تھا یہ مجھے پھسانے کی کوشش کی گئی ہے اتنے کسی کے پاس دماغ نہیں ہے کہ آپ کو پھسانے کی کوشش کریں اگر آپ کو اس میں کوئی بھی شک و شبہ ہے تو آپ کو فورا نفائی میں جانا چاہیے تھا اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ویڈیوز کس نے ریلیس کی ہیں اب ایک بات تو کنفرم ہے کہ ویڈیوز بنانے والا زبیر عمر تو ہو نہیں سکتا ویڈیو یا تو ان خواتین خاتون جو ان کے ساتھ موجود تھیں یا خواتین تھیں ان میں سے کسی نے بنائی ہے یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی تیسے شخص نے یہ ویڈیوز بنائی ہے جو کہ بہت ہی قریبی تھا زبیر عمر کا جس کی رسائی زبیر عمر کے بیڈ رومز تک تھی کچھ ویڈیوز میں نظر آنے والے اواری ہوتیل کے کمرے کے حوالے سے ہوتیل اندزائمیہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہوتیل کے کمروں میں کسی بھی صورت کہیں پر بھی کوئی کیمرہ نصب نہیں کیا گیا یہ ویڈیوز کسی نے ذاتی حیثیت میں ہی بنائی ہیں اور ذاتی کیمرہ سے ہی بنائی گئی ہیں کچھ ویڈیوز گورنر ہاؤس میں جو ہے ریکارٹ کی گئی ہیں جس کے بعد مسلم لیگ نون کی خواتین عہد داران کی زندگی جو ہے وہ بہت ہی مشکل کا شکار ہو چکی ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو چکی ہیں ہر خاتون کسی نہ کسی کی ماں ہے بہن ہے بیٹی ہے ایک خاندان سے ان کا تعلق ہے ویڈیو میں خواتین کے چہروں کو جو ہے بلر کر دینے سے ان کی جو شناخت ہے وہ تو چھپ گئی ہے لیکن زبیر عمر سے ملنے والی کام کرنے والی جتنی بھی خواتین ہیں وہ اس وقت بہت ہی زیادہ ڈر اور خوف میں مبتلا ہیں ایک دوسرے کو ایسے دیکھ رہی ہے کہ پتا چل سکے کہ کون ہے کوئی مطبع شک کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے اور بلرد تھی ویڈیو میں جتنی بھی خواتین کے چہرے تو ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہے کہ کہیں آپ نہیں کہیں آپ نہیں اور زبیر جو عمر ہے ان کے ساتھ کام کرنے والی خواتین بہت زیادہ اس وقت ڈری ہوئی ہیں مسلم بگنون کی دمام خواتین کو اپنے اپنے گھروں میں شدید قسم کے دباؤ اور پابندیوں کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے ان حالات میں مسلم بگنون کے اندر زبیر عمر کی جو ویڈیوز ہیں اس کا فورنزک کرانے کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے لیکن ان کو تو خیر کوئی شرم ہے ہی نہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ خود ہیں ان ویڈیوز میں تو یہ فورنزک کیوں کروائیں گے یہ فائی اے کے پاس کیوں جائیں گے لیکن ان تمام مطالبات کو مسلم بگنون کی نائب صدر مریم نواز نے یہ کہہ کر شٹ اپ کال دے دی ہے کہ جی یہ زبیر عمر کا ذاتی معاملہ ہے جہاں پر میں اپنی رائے ضرور دینا چاہوں گی کہ اگر ذاتی معاملہ ہے تو ذاتی معاملہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم لوگوں نے جن پارٹیز کو ووڈ دیا ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان پارٹیز کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ اچھے ہوں وہ ایسے نہ ہوں جن کی اپنی گندگی ان سے نہیں سمالی جاری جن کے اپنے گھروں کے جو اپنے بیڈرومز کی گندگی جو ہے ان سے نہیں سمالی جاری تو وہ ملک کو کیا سمالیں گے وہ ملک میں کوئی بھی ان کو بوزیشن دی جائے کوئی بھی دی جائے وہ نہیں سمال پائیں گے وہ تو اسی طرح کی گندگی پھلائیں گے تو یہ ذاتی معاملہ کسی کا نہیں ہو سکتا جو مریم نواز ہیں ان کو سوچنا چاہیے یہ بیان دینے سے پہلے کہ یہ ذاتی معاملہ کسی صورت نہیں ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ میری ترجمان کے طور پر کام کرتے ہی رہیں گے لیکن بات یہاں پر ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی کیونکہ زبیر عمر کا ویڈیو جو پیکچ ہے اس کی ابھی تو صرف جھلکیاں آئیں ہیں اصل فلم آنا باقی ہے اور اس کے بعد پی ٹی آئی کی اچھا ایک اور امپورٹنٹ چیز جو کہ بڑی دکھ بھری باتیں ہوتی ہیں لیکن جب یہ لوگ خود اپنی عزتوں کی پروانی کرتے ہیں اپنے آپ کو دنیا کے سامنے ننگا کر دیتے ہیں تو ہم لوگ ایسے بد کردار بد لحاظ گندے لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کیوں ہچ کے چاہیں ہم کیوں بات نہ کریں مجھے کسی نے کومنٹ میں کہا کہ آپ کتنی بےہیا عورت ہیں آپ کس طرح سے بات کر رہی ہیں جی بےہیا میں نہیں جنہوں نے کام کیا ہے جو گندگی پھیلا رہے ہیں جن کو شرم نہیں آ رہی تو بےہیا وہ ہیں ہم دنیا تک ان کے اصل چہرے پہنچا رہے ہیں الحمدللہ ہم بےہیا لوگ نہیں ہیں اچھا جی ایم پی اے اب ایک اور آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی کے پی کی کے پی کے کی خاتون ایم پی اے اور مسلم لیگ نون کی پنجاب سے بھی ایک خاتون ایم پی اے ان کے مبینہ ویڈیوز جو ہیں وہ لیک ہو چکی ہیں مطلب ان کے جو زبیر عمر صاحب کے بعد جو ہیں وہ ایک دم لوگوں نے کہا کہ ہم پیچھے کیوں رہیں زبیر عمر صاحب کے بعد اچانک سے ویڈیوز آنے کی جو ہے دھڑا تھڑ سیریز شروع ہو چکی ہے اچھا چیز زبیر عمر کی ویڈیوز کی طرح نہائیت ہی ان کی ویڈیوز بھی نازیبہ ہیں اتنی نازیبہ حرکات کہ بندہ سوچتا ہے تو کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ یہ کتنی بےہیا بے شرم قسم کے لوگ ہیں کس طرح سے گندگی کر رہے ہیں اس موقع پر مریم نواز کے شوہر کیپٹن ڈیٹائیڈ محمد سبدر کیوں پیچھے رہے ہیں انہوں نے بھی بیان دینا ہے ان کی جانب سے کہا گیا کہ فلموں سے مت ڈریں ہر ایک کی کہیں نہ کہیں فلم بنی ہوئی ہے تج غیر سنجیدگی کی انتہا کا لیول چک کریں کہ مریم نواز کہتی ہے کہ یہ ذاتی معاملہ ہے ذاتی فیل ہے ان کے شوہر کہتے ہیں کہ جی فلموں سے ڈرنا نہیں چاہیے ہر ایک کی زندگی میں کہیں نہ کہیں فلمیں بنی ہوئی ہیں اگر اس طرح سے بے غیرتی ڈھٹائی اور بے شرمی آپ لوگ کھلے عام بولتے رہیں گے اور اس طرح سے گندی جو ہیں ان کی فلمیں ریلیز ہوتی رہیں گے تو ہم سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ پاکستان کا مستقبل کن ہاتھوں پہ ہے اگر اتنی گندگی ہر وقت ہمارے ارد گرد ہوگی اور کرنے والے بہت سارے لوگوں کے رول موڈل ہوتے ہیں یہ لوگ بہت سارے لوگوں کے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں اگر یہ اس طرح سے گندگی کریں گے تو معاشرہ کس طرح سے ساپ رہ پائے گا امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی یا کومنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے اس کو پین کر دیا ہے لیو لائک ماریا جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں